اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم آج ہم آپ کے سامنے ملٹی امائنو ایسڈ انجیکشن کا تعریف کروانا چاہتے ہیں علاقے میں مارکیٹ میں مختلف ناموں سے یہ انجیکشن اویلیبل ہوتا ہے ہم مارکیٹ نیم نہیں لیں گے بس ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ملٹی امائنو ایسڈ انجیکشن کتنا ضروری ہے اس کی ڈوز کتنی چاہیے ہوتی ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور کس طرح اس کا طریقہ استعمال ہے فوائد جہاں تک فوائد کا تعلق ہے یہ جو ملٹی امائنو ایسڈز ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہے ان میں ان کی وجہ سے جانور کے جسم کا میٹابولیزم یہ بڑھا دیتے ہیں انسانوں میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے جانوروں اور انسانوں میں تھوڑی سی فیزیالوجی اور ایناٹمی کا ظاہرہ ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے میڈیسن کا ڈوز ریٹ فرق ہو جاتا ہے ڈرگ کا استعمال کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں ڈوز کم اور زیادہ ڈیپینڈنگ اپاون ڈی باڈی ویٹ ان ایناٹمی اور فیزیالوجی وہ ہوتا رہتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ملٹی امائنو ایسڈ انجیکشن کی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ میٹابولیزم کو بڑھا دیتے ہیں اور بائل جو ہوتی ہے بائل اس کی مقدار میں بھی اضافہ کرتا ہے یہ انجیکشن اور جگر میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اور جگر کے کرموں کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں یہ انجیکشن بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور جگر سے الہاق شدہ یا غیر الہاق شدہ امونیا کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے یہ ملٹی امائنو ایسڈ اس کے اندر کون کون سے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی بتائیں گے ابھی ہم آپ کو اس کے فوائد اور علامات بتا رہے ہیں کہ کن علامات میں یہ انجیکشن استعمال ہو سکتا ہے یہ بیٹیریا اور وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بعد کے اثرات کو یہ انجیکشن ختم کرتا ہے پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتا ہے جانوروں کو تازہ دم کرتا ہے اور اگر انسانوں میں بھی پٹھوں کا کھچاؤ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور امونیا کی ٹاکسی فیکیشن دیکھنے میں آتی ہے جگر کا انفیکشن دیکھنے میں آتا ہے اور بائل کی پوری جو رتوبت ہے پروڈکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی انڈائیجیشن کا پرابلم اسیڈیٹی کا پرابلم اور بوک لگنے میں کمی یہ مسائل انسانوں میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ملٹی امائنو ایسڈ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے تو پٹھوں کے کھیچاؤں کو ختم کر کے جانوروں کو تازہ دم کرتا ہے اور مرگیوں میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ مرگیاں جو انڈے دینے والی ہیں اور ان کے انڈوں کی پیداوار بہت کم ہے وہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں دوز ہم بتائیں گے کتنا دوز چاہیے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے انڈے کے چھل کے بعض اوقات اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے جس کی وجہ سے انڈے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے جی بھی ملٹی امائنو ایسڈ انڈیکشن استعمال کرنا چاہیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہنڈرڈ ایمل کی پیکنگ میں بھی اویلیبل ہوتا ہے یہ انڈیکشن اور اس سے زیادہ اور کم بھی اویلیبل ہو سکتا ہے ڈائیسو ایمل کی پیکنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے بعض اوقات پانچ سو ایمل تک اویلیبل ہوتی ہے مختلف کمپنیوں نے مختلف پیکنگ بنائی ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے جی ایل کورنیٹین اس میں ایک امائنو ایسڈ کا نام ہے ایل کورنیٹین دوسرا ہے جی تھیاکٹک ایسڈ اور تیسری نمبر پر ہے پائری ڈاکسین ایچ سی ال اور پھر اس میں ہے سیانو کوبالمن اور جناب علی ڈی ایل ایسی ٹائل میتھیونین اور اس کے بعد ایل آرجینین ایل آرنیتین ایل سٹرولین ایل لائسین اور گلائسین تاورین ایزپولٹک ایسڈ گلوٹیمک ایسڈ فرکٹوز اور ساربیٹول یہ ساری کمپوزیشن ہوتی ہے اس امائنو ایسڈ انجیکشن میں یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں اور یہ کتنے کتنے ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے لیکن یہاں پر کتنے ایم جی کونسی چیز ہے پانسو ایم جی فرز کیا ایل کارنیٹین ہے ٹونٹی ایم جی ایپٹیک ایسڈ ہے پائری ڈاکسین ٹی پندرہ ایم جی ہے یہ ساری ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے مین چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جہاں پر پٹھوں کا کھیچاؤ ہو جائے تھکاور جانوروں کو ہو جائے بائل پروڈیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی جگر کا انفیکشن ہو چکا ہے جگر کے کرموں کی وجہ سے جانور کمزور ہو چکا ہے تو وہاں پر یہ انجیکشن استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے اب ہم آتے ہیں خوراک اور طریقہ استعمال کی طرف تو یہ انجیکشن ظاہر ہے ورید انٹراوینس ہم لگائیں گے اور اگر انٹراوینس لگانے میں بعض لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے یا جانور کی وہ حالت ہی نہیں ہے ویل نہیں ملتی بہت ہی کم ہو چکا ہے اس کا بلڈ پریشر ویل نظر نہیں آ رہی اور وہ انجیکشن لگانے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو سب کٹ بھی یہ لگایا جا سکتا ہے لیکن سب کٹ پھر تھوڑی تھوڑی مختلف جگہوں پر ہمیں دس دس بیس بیس ایمل کر کے لگانا پڑے گا اس انجیکشن کو گائے اور بھینس اور گھوڑے میں اس کی جو ڈوز بنتی ہے وہ تقریباً دھائی سو سے پانچ سو ملی لیٹر تک ایمل تک اس کی ڈوز بنتی ہے بھیڑ بکری اور بچڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً دو سو سے لے کر دھائی سو ایمل تک ان کو یہ انجیکشن لگا دینا چاہیے ظاہر ہے ڈریپ فارم میں ہوتا ہے بھیڑ اور بکری کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں وزن کے حساب سے چھوٹا بچہ دس ایمل اسے بڑے بیس ایمل پھر اسے بڑے تیس ایمل چالیس ایمل تک وہاں بھی ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں کتہ اور بلی میں بھی پرابلم ظاہر ہے تھکاور ان کو بھی ہوتا ہے کھچاؤ ان کو بھی ہوتا ہے اور سٹریس میں وہ بھی آتے ہیں امونیا ڈی ٹاکسیفیکیشن کی وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر دو سے چار ایمل تقریباً ایک کلو وزن کے حساب سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں بھیڑ بکریوں میں بیس سے چالیس ایمل فی دس کلو کے حساب سے ہم یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں کونٹری میں ایک کلو والی مرگی کو آدھا ایمل انجیکشن لگ سکتا ہے اور یہ سب کٹ لگ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے استعمال سے پہلے کوشش کریں کہ دوا کو میڈیسن کو اچھے طریقے سے ہلا ضرور لیں اور ڈاکٹر صاحب سے ضرور رابطہ کر لیں اپنے طور پر یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کرنی ہوتی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد جانوروں کو لگائیں اور اگر انسانوں نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں بچوں کی پہنچ سے دوائیوں کو ضرور دور رکھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ جو محنت ہے اس کو صدقہ جاریہ قرار دے اور ہمارے لئے توشہ آخرت قرار دے آمین بجاہن نبی الكریم وچہاردہ معصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم موسیقی